یہ کیسا اندھیرا ہے کیوں درد نے گھیرا ہے راتوں سے نکلنے کو میری ہی طرح کوئی سامن نے تمہاری وجہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی اور اگر وہ سچ مچ مر جاتی تو اس کے سمیدار صرف تم ہوتے تم جب سارم نے اس شادی سے انکار کر دیا تو میں زندہ رہ کے کیا کرتی ایسا نہ سوچو بیٹا تم نے سنا نہیں تھا آپ نے کیا گا تھا کہ سارم ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تمہاری شادی سارم سے ہوگی تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا اس سے سفیان کو یہاں رکھ کر وہ ہمارے گھر کا اکلوتا وارث ہے میں اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا لے کر جاؤں گا بلاو اسے مگر یہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے وہاں نہیں رہنا چاہتی یہ کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ جائے گا سفیان میرا بیٹا ہے اور وہ وہی رہے گا جہاں میں رہوں گی اے سبا ہواستہ کرو سفیان ایسے سکول سے کہاں جا سکتا ہے تم نے دیکھا تھا نا سبچے کیا تھا نا کلاس روم بغیرہ آپی میں نے ہر جگہ دیکھ لیا وچمین کہہ رہا تھا کہ سفیان کسی آدمی کے ساتھ کیا ہے میں جانتی ہوں ہاشم بھائی لے گئے ہیں اسے سبا بلکل ٹھیک کہہ رہی اسے دن ہاشم دھمکی دے کر گیا تھا نا اور دے بھی اکینے کہ سفیان کو وہی لے گیا ہو گا کیا کروں گی آپی میں مر چاہوں گی سفیان کے بغیرہ سبا ہوسدا کرو تمہارے اس طرح رونے سے سفیان تو واپس نہیں آئے گا نا تسلی رکھو سوچو کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے اور اگر ہاشم سفیان کو نہیں لے کر گیا تو ہم کیا کریں گے کچھ نہیں جانتی آپ نے مجھے میرا بھی بہتا چاہیے آسلا رکھو میں سکول میں جا کر دیکھتا ہوں پتہ کرتا ہوں کہیں سبا رو نہیں تسلی رکھو راشد گئے ہیں سفیان کو دیکھنے گی سبا سب سی ہو جائے گا سب سی ہو جائے گا سب سی ہو جائے گا چلو بھی آجو آجو امی دیکھیں سفیان گھر واپس آ گیا کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہی ہو سفیان اب یہی رہے گا ہمارے ساتھ سبا بھی اس کے پیچھے آئے ہی جائے گی بڑا چلی تھی خاندان میں ہمارا نام خراب کرنے اللہ میں کبھی ایسا ہونے دوں گا چلو سفیان ہم دادی کے پاس چلتے ہیں سمرا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں چلو 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 دادی دیکھیں سفیان واپس آ گیا ہمارے پاس ارے وہاں میرے بچہ آیا اپنی دادی کے پاس کس کے ساتھ آیا ہے؟ سبا بھی آئی ہے سفیان کو میں لے کر آئے ہیں اممہ اب سبا اس کے پیچھے پیچھے خود آ جائے گی تم اسے بتائے بغیر اسے لے آئے ہو وہ پریشان ہو رہی ہوگی اممہ یہ سفیان کا گھر ہے یہ یہی رہے گا سبا کو اس کی ضرورت ہوگی تو اس کے پیچھے یہاں آ جائے گی بیٹا وہ اس کی ماں ہے وہ پریشان ہو رہی ہوگی تم جاؤ ابھی اس کو چھوڑ کے آو اب اس نہیں اممہ سفیان اب کہیں نہیں جائے گا یہ اس گھر کا وارث ہے اور اس پر صرف ہمارا حق ہے میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا چاچو چاچو میں آ گیا سفیان میں لائے ہوں اسے کیوں لائے ہیں اسے یہاں کیسے رہے گا یہ سبا کے وقت ہے کتنی پریشان ہوگی وہ اس کے لئے تمہیں اس سبا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اگر اپنے بیٹے سے ملنا ہوگا تو خود یہاں واپس آ جائے گی یہ یہاں سے کہا ہی نہیں جائے گا ہوتے کون ہیں آپ اس پر اپنا حق جتانے والے یہ میری ذمہ داری ہے تم شاید بھول رہے ہو کہ اممہ نے مجھے اس کا سرپرست بنایا ہے بیٹا ہے یہ میرا لیکن آپ اس کے باپ نہیں ہیں میں اس کو ابھی واپس چھوڑ کر آتا ہوں اگر اسے یہاں سے کہیں لے کر گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں اس کو ابھی واپس چھوڑ کر آوں گا دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے سارم یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا حاشم سفیان ابھی واپس جائے گا لیکن امم میں نے کہا نا یہ اس کے ساتھ ابھی واپس جائے گا سبا پریشان ہو رہی ہوگی آخر وہ اس کی ماں ہے چلو سفیان پاپ یہ تو میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے سمتے کی بار بار مدفی آسمائش کیوں بھاگ رہی ہے پہلے نہیں اب سفیان میں سفیان کے بخیر نہیں رسی ہمت کرو سبا مواصلہ کرو زندگی کوئی مٹی کا بڑھتا نہیں ہے اسے ہم انسان اپنی مرضی کے سانچے میں ڈال دیں مواصلہ کرو کہ تو آسمائش کی بھٹی نے دکھ دے کر انسان کو پکا کرتی ہے تاکہ وہ زندگی کی ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے ہر آسمائش پہ پورا اوتر سکے اگر یہ زندگی دکھ دیکھ کر کانٹو کھرے رستے پہ چلاتی ہے تو امیدوں کے پھول بھی کھلاتی ہے wijشنوں کا نایت بگا تو شمچھا مجھچی نمید چوارresso راشن بھائی کیا مجھنٹ گئی خیلی خیلی اقaban شمچ کو خیلی خیلی نسmernے چلاؤں چلاؤں اچھا تو تم سفیان کو اسکول سے اقواہ کر لے گئے تمہیں انداز آیا ہے کہ کتنے پریشان تھے سفیان کو اسکول سے میں نہیں ہاشمائی لے گئے میں تو اس کو واپس لے گئے تم لوگوں کو پتا ہے نا کہ سفیان کو تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسے تنگ کر رہے ہو کیوں پریشان کر رہے ہو بار بار ساجتہ بھابی اسی بات نہیں ہے ہم سب تو سفیان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن سفیان کو تم لوگوں کے پیار کی ضرورت نہیں ہے اب آپ تشریف لے جائیں اور ہاشم صاحب سے کہہ دیجئے گا اب اگر اس نے سفیان یہ سفیان کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا کیا دین اپنے بھائی سے موسیبت پال لیا تم نے سبا اور اس کے بچے کی ویسے روز کو انہ کوئی مسیبت ہوتی ہے میں اپنا کام دھنا کروں اس کو ڈھولوں آہستہ بولیں سبا نے سن لیا تو سن لیا تو سن لیا میں کیا کروں جب سے اس گھر میں آئی زندگی عذاب ہو کر رہ گئی ہے اس کو اس کے بیٹے کو سسرال بھیجو ٹھیکا تھوڑی اٹھا رکھا ہے میں نے راشد تھوڑا تو خیال کریں آدھے گھر کا کام نمٹاتی ہے سبا پورے کچن کا کام بچوں کو سکول بھیجنا ٹیوشن پڑھانا ہومورک کرانا سب کچھ تو کرتی ہے وہ پوری زندگی نہیں تو کم سے کم تھوڑی عرصے تو آپ برداشت کر ہی سکتے ہیں مگر یار میں تنگ آگی ہوں اس چک چک سے اچھا ہر وقت کی چک 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 کی ساجتہ اپی میں نے بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا ہے ہومورک بھی کرا دیا تھا بلکل فکر نہ کھیچے گا سبا تم کتنی اچھی ہو کتنا خیال رکھتی ہو سچ میں کتنا سکون ہے تمہارے آنے سے کیا بتاؤ کسی باتیں کرتی ہیں ساجتہ اپی میں خالہ ہوں ان کی بھئیے تمہارا اپنا گھر ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہم تمہارے ساتھ اچھا شکریہ راشر بھائی بہت سہارا ہے آپ کو دیکھتا ہے سوائے تمہاری بڑی بہن کا گھر ہے اس لحاظ سے تمہارا میں کا ہوا بے فکر ہو کر رہو میں سونے جا رہی ہوں آپ لوگ بھی ارام کریں ہاشم اممہ جی کیا ہوا تمہیں اکیلا مجھے بہت درد ہو رہا ہے اممہ جی کو بلایا جلدی سے اچھا میں بلا دوں اممہ کیا ہوا ہاشم اممہ دیکھیں سے کیا ہوگا کیا ہوا تمہیں کیا ہوا بیٹھا ہوئے ہسلا کرو ہسلا کرو اممہ جی میں بہت دکٹر کے باس رہے جا ہم جب بہت تکلیف ہو رہے ہیں ہسلا ہوتی چلدی سے ٹیکسی لے کیا ہوئے اے ہسپیٹر لے کے جائے ہسلا پاسٹر بھی ٹیکسی ااتی ہے اب پی اپ بھی لے کے آتی ہے ہسلا ہاہہ ہلو ہلو سار اماس اب ٹھیک تو ہے نا نایی بیٹا وہ ہم لوگ اکیلہ کو لے ہاں اور سپیٹل جا رہے ہیں نمرا اور سامرا اکیلی ہے تم جلدی سے گھر پہنچ جو چلے میں آرام موسیقی موسیقی حاشی میٹھا حسنا رکھو اللہ سب ٹھیک کرے گا موسیقی 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 میرے بارس آگیا ہے میرے پوتے کو مردراز کرنا وہ میں اکیلا کے پاس ہوں ہاں ضرور جاو 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 یا اللہ تیرا شکر تیرا کرم اے مالک اکیلا بہت مبارک ہوتا ہے آپ کو بھی مبارک ہوتا ہے میرا بچہ میرا بارس آگیا میرا بیٹا بلکل اپنے باپ پہ کیا ہے دیکھنا بڑھا لکھا کرنا تجھے بڑھا آدمی بڑھاؤں گا میرا بچہ یا اللہ تیرا مہت شکر ہے تیرا کھل ہو رہا کیا میرا بچہ شید سارا بیانہ تیرا اللہ خواب شکر ہے اب ہاشم کی پر اسے دوسری شادی کا خیام کریں موسیقی 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 بانو اکیلا بیٹا ہوا ہے موسیقی سچ اپاپ آپ کو بہت بہت مبارک ہوتا ہے تمہیں بہت مبارک ہوتا ہے اکیلا کی مراد پوری ہو گئی اچھا یہ لو اکیلہ سے بات کرو اسلام علیکم خالہ تمہیں بہت بہت مبارک ہوں سچ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو بھی مبارک ہوں خالہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اچھے یہ بتاؤ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے بچہ ٹھیک ٹھیک ہے جی خالہ میں بلکل ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہے میں سمان کو بتا دیوں وہ بھی بہت خوش ہو رہی ہے جی خالہ خدا پیز اچھا بیٹا میں سرہ جا کے حاشم کو پوچھوں کہ اب ہمیں چھٹی کا مل رہی ہے گھر چلے ہی ٹھیک سمان اکیلہ کیا بیٹا ہوا ہے سچ امہ اکیلہ بہ بیٹا پیدا ہوا ہے ہاں آبا کا فون آئے تھا ہسپٹل سے بچہ اور ماں دونوں خیریت سے امہ میں بھی اکیلہ بہ بی کی بیٹے کو دیکھ میں ہسپٹل جاؤں گی نہیں اکیلہ گھر آ رہی ہے تو امہ خالہ کے گھر چلتا ہے نا امہ مجھے بھی ان کے بیٹے کو دیکھنا ہے نہیں بیٹا تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں دیکھو تمہارے شادی کی تاریخ تیر ہو گئی ہے ہرسرہ سسرال میں جانا اب ناصب نہیں لگتا بس اب خیر سے ایک ہی دفعہ رخصت ہو کے جانا اب تو اکیلہ کے قدم بھی وہاں مضبوط ہو جائے دیکھتی ہو ہاشم سبا سے دوسرا نکاح کیسے کرتا ہے سبا اگر اس گھر میں آ گئی تو سارم تمہیں خوش نہیں رکھ سکی گا بہت بڑی جادو کرنی ہے وہ اچھا امم پہلے آپ یہ تو معلوم کرنے کے اکیلہ بابی ہوسپیٹل سے گھر کب تک آ رہے ہیں اچھا چیک دادی یہ کتاب پیار ہے اس کے گال کتنے نرم ہے یہ ہمارا بھائی ہے نا ہاں میٹا یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے دادی اب ہم اسے اپنے ساتھ لے چلیں گے اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا نا ہاں یہ ہمارے ساتھ رہے گا تم لوگ اس کے ساتھ خوب کھیلنا اور اس کا دھیان بھی رکھنا ہاں اممہ سبا نہیں آئی آپ نے اسے نہیں بتایا بھائی یہ ساری باتیں گھر جا کر کرنا جلدی سے چلو وہ ہاشن ٹیکسی لے کے آ گیا ہوگا چلو ٹھو ٹھو شابش چلو موسیقی موسیقی مجھے سبا 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 کرنی ہے سبا تو گھر پر نہیں ہے وہ سفیان کو لینے اسکول گئی ہے اکیلا کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور اس موکے پر سبا کو گھر ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے گھر کی بہو ہے سایتا اسے اپنی زمیداری کا احساس ہونا چاہیے جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جیسے ہی سبا آئے گی میں فورا اسے بتا دوں ٹھیک ہے سبا آج ہے تو اس کی مرسط بات کروادی چیے گا جی سبا باد رکھے کیا ، باد رکھے لئے تو میں بنا دیتا ہی لئے تو میں بنا دوں امن رہا فونہ آئیہ اکیلا بھا بہی کہا ہے بیٹا ہوا ہے جو بہتانے کا کہہ کیا سچ کہہ رہی ہیں آپی یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے شکر ہے اللہ کا اکیلا بھابی کی خواہش پوری ہو گئی مجھے وہاں جانا چاہیے نا کہاں جا رہی ہے اس ابا اس شخص کے گھر جس نے تمہارے بیٹے کو اغوا کیا تھا وہ تو کبھی سفیان کو یہاں واپس لے کر نہیں آتا سارم کیسے لے آرہا اور کیا کہہ رہی ہیں پیمہ تمہار سفیان کو واپس بلا رہے ہیں مجھے 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 تمہار نہیں جانا کہ تو راشد بہت ناراض ہو میں زرہ بچوں کو دیکھ لوں تم ہانڈی چڑھا دے ہاں سارم اٹھا کریں سارم اٹھا کریں راست اور شکریہ مجھے 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 جا مجھے سبا بہت اچھا کھانا بناتی ہے یہ تو ہے بھائی جب سے سبا اس گھر میں آئیے مزے مزے کے کھانے کھانے کو مل رہے ہیں بچے کھائیں وہ نہیں کھائیں گے کھانا ارے بچے تو کپ کے کھانا کھا کے سو چکے سبا نے اتنی اچھی روٹین بنا دی ہیں ان کی جلدی کھانا کھا کر سو جاتے ہیں سبا ٹائم سے سکول چلے جاتے ہیں تیری بہن بہت ذیمہ دار ہے پھڑی لکھی بی بی ہونے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے جیسے ہماری سبا تم کھانا نہیں کھاؤ گی دریانی تھنڈی ہو گئی تو مزا نہیں آئے گا میں بھی کوئی جاہل نہیں ہوں انتر کیا ہے میں نے کچھ بھی بولتے رہتے ہو کیا سوچ رہی ہوگی وہ بیزت ہی کرتے رہتے ہو میری تو بچوں کی طرح روٹ جاتی ہو میں اچھا اسی بات کر رہ تھا اچھا چلو بریانی گھو بریانی جیلو کیا سبا بھابی بھی شادی میں آرہی ہے ظاہر ہے خالہ نے بلائیا ہوگا ممہ آپ بھی سامن چاہتے ہیں تو مٹھائی کھلائے نا ارے ارے تم کہاں جا رہی ہو یہ رسم تو سوہاگنوں کی ہوتی ہے کیوں خان بخان بچھو گونی کر رہی ہو بیوا کا تو سایا بھی نہیں پڑھنا چاہیے دلہن پر بے چھین صغیرہ ہے نہیں اممہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک سبا اب کیا مجھے خود چل کر آنا پڑے گا تمہیں لینے کے لیے اممہ وہ میں کچھ نہیں جانتی سبا تم اکیلا کے بیٹے تک کو دیکھنے نہیں آئی اب دو دن بعد سارم کی شادی ہے تم اس گھر کی بہوں ہو میں خاندان مالوں کو کیا جواب دوں گی اممہ آپ فکر نہ کریں میں آؤں گی اپنی بہن اور بہنوئی کو بھی بتا دینا ان سب کو بھی شادی میں شرکت کرنی ہے جی اممہ سفیان تو ٹھیک ہے نا جی بلکل ٹھیک ہے سو رہا ہے اس وقت اچھا فون رکھتی ہوں اب صبح میں تمہیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کروگی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ میرا شہزادہ میرا پارو افسر بنے گا بڑا ہو کے ہیں انگریزی سکول میں جائے گا آج اپا کے ساتھ سیر بھی کرنے جائے گا آئے نا اینہ میرا بچھے آپ نے سٹور نہیں جانا تھوڑی دیر سے چلا جاؤں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا اچھا نیچے آکے ناشتہ کر لے ٹھنڈا ہو جائے گا ناشتہ تم یہیں لے آج اپنے شہزادے کے ساتھ ہی کرنے ناشتہ امید ہے ایلا بہی آج دن ناشتہ بھی ہوگا پلاہتھے کائیں گی دونوں باپ پیدا ہیں شیر کا پچہ جلدی بڑا ہو جا سلام علیکم محمد علیکم سلام کہاں جا رہے ہو سارم سبا اور سفیان کو لینے آخر کب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے تمہیں اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سبا کو فون کر دیا ہے وہ خود ہی آ جائیں گے سارم گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تمہیں ہاشم کا ہاتھ بٹانا چاہئے امام میں نے آپ کو منع کر دیا تھا میں یہ شادی نہیں کروں گا کیوں نہیں کروگے شادی کے کارڈ بٹ چکے ہیں سارے خاندان کو پتا ہے کہ دو دن کے بعد شادی ہے مگر میں نے منع کر دیا تھا دیکھو سارم ایک دفعہ پہلے بھی سمن کی زندگی تمہاری وجہ سے خطرے میں پڑ چکی ہے اب اگر دوبارہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا مو دیکھو گئے مجھے پڑا جاں ہوگیا اس لڑکے کو یہ رشتہ کب سے تہ ہے مگر اب اب یہ ایسے کیوں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے مجھے اور سفیان کو گھر بولایا ہے وہ دراصل سارم اور سامن کی شادی ہے نا تمجھے جانا ہوگا آپ لوگوں کو دعوت دیئی ہے دیکھ لو بھائی سبا تم نے دیکھا تو اپنے سسرال والوں کا روئیہ وہاں جا کر کہیں فاسی نہ جانا تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہی لیکن شادی پر تو جانا ہوگا نا سب خاندان والے بھی آئے ہوئے ہوں گے اور اممہ نے بہت انسسٹ کیا جیسے تمہاری مردی جو تم چاہو جو تم مناسب سمجھو وہی کرو ہم تو بس مشورہ دے سکتے ہیں میکھ لیا تم نے ایک فون آئے وہاں سے اور بھاگتی بھی جا رہی ہے جب پریشان ہوں گی تو مدد کے لیے ہمارے پاس آئیں گے کون سا ساری زندگی کے لیے جا رہے گے شادی میں شرکت کر کے واپس آ جائیں گے واپس آنے دیں گے تب آئیں گی نا تاما کھا ان کے آگے ہم بھی پورے بنیں گے باہرال پوچھ لینا انسا کر جانا ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا آفیس جاتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ کتنا روپ چڑا ہے تیرے اپا زندہ ہوتے تو تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر لی میں یہ سب کچھ اکیلی جان کیسے برداشت کروں گی حالا ہم ہے نا آپ فکر کیوں کرتی ہیں ناصر بہینے کا آتا وہ سار انتظام سامان لیں گے ہاں بیٹا آپ جانتی ہو بہت سپڑا اس محلے والے سب مل کے بہت کام کرتے اچھا وہ پارلر والی کو بلائیا ہے میں نے تھوڑی دیر میں آ جائے گی تم دونوں کو تیار کر دیں اممہ وہ سب اب ہاں بھی گھر واپس آگئے ہیں کیا خبردار خبردار جو آج کے دن اس منحوس کا نام لیا تو میرا بس چلے تو میں اسے اس گھر میں آنے ہی نہ دوں کیا سبا بھابی بھی شادی میں آ رہی ہے ظاہر ہے خالہ نے بلائیا ہو گا انہیں اس اولان تو نے نہیں آنا چاہیے خالہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں ایک تو وہ بیوہ ہیں تم پہ آج کے دن ان کا سایا بھی نہیں بڑھنا چاہیے پر شبونی ہوگی اور دوسرا سارم بھائی انیلا پیس کوئی اور بات کرو مجھے ان کی بارے میں اب کوئی بات نہیں کرنی ہے اچھے باتاؤ تمہیں مہندی لگانے والی کب تک آئے گی اممہ نے فون کر دیا تھا وہ بس آتی ہی ہوگی رسم چروھونے سے پہلے آنے کا کہا تھا اچھے ٹھیک ہے میں جا کے خالہ کے پاس سیکھتا پتہ نہیں سبا بھابی بھی آئی ہوں گی یا نہیں اکیلا سارا سامان برنوں کے ہاں بجوا دیا ہے نا جی اممہ آشب نے پنی نگرانی میں سب کچھ بجوایا بس اب تیار ہوکے رسم کے لئے نکلنا اچھے اسلام علیکم اممہ والیکم اسلام جیتی رہو جیتی رہو دادی بھابی میرا بیٹا مبارک ہو اکیتہ بھابی تمہیں ابھی ہاتھ آتی اگر آنی سکتی تھی تو فون کر دیتی ساری اکیتہ بھابی وہ میں اچھا بھائی اب اس بحث کو چھوڑو اور جلدی سے تیار ہو جا سفیان کو بھی تیار کرو چلو جلدی کرو جلدی کرو اگیلہ وہ ساریم آج بھی تو آفیس نہیں چلا گیا چی امم چلا گیا پھر چلا گیا موسیقی 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 اممہ آپ بھی سمجھے جو کو مٹھائی چلیا ہے نا موسیقی ارے ارے تم کہاں جا رہی ہو یہ رسم تو سوہاگنوں کی ہوتی ہے کیوں خام خام بچھو گونی کر رہی ہو بیوا کا تو سایا بھی نہیں پڑھنا چاہیے دلہن پر ارے رضی اب کیا فرسودہ باتیں کر رہی ہو چھوڑو اپ اپ آپ کیا رہی تھی نا کچھ سامان لے کے آئیے زیور وغیرہ آئیے بانر چل کے دے آئیے اپنی اپنی موسیقی موسیقا شکری شاتا چھالا چھلی گئی ہے مما نہ موگا دیکھتینا میرے کہیں بھی شروع ہو جاتی ہے موسیقا مہنڈی رچے گی تیرے ہاتھ ڈھولک بجے گی ساری رات مہنڈی رچے گی تیرے ہاتھ ڈھولک بجے گی ساری رات جاکھے تم ساجن کے ساتھ ڈھول نہ جانا یہ دن رات تجھ کو دیس پیاں کا بھائے تیرا پیاں تیرے گنگائے موسیقا تجھ کو دیس پیاں کا بھائے تیرا پیاں تیرے گنگائے آئے خوشیوں کی بارات لے کے رنگوں کی برسار مہنڈی رچے گی تیرے ہاتھ ڈھولک بجے گی ساری رات موسیقا موسیقا تگنا پاہوں میں جب کھنکے کھولے بھیتے یہ تیرے من کے موسیقا تگنا پاہوں میں جب کھنکے کھولے بھیتے یہ تیرے من کے چاہے کرو نہ کوئی بات موسیقا مہنڈی رچے گی تیرے ہاتھ ڈھولک بجے گی ساری رات موسیقا 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 یہ رسم تو سواغنوں کی ہوتی ہے کیوں ہاں ہاں بچھو بونی کر رہی ہو بیوہ کا تو سایا بھی نہیں پڑھنا چاہیے دلمن پر آج کل کی عورتیں چار بھی نمیہ کے مرنے کا سو منا لیں بڑی بات ہے موسیقی 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 گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں ہے اتنی رات کو کہا گیا وہ میں تو خود اسے ڈھونڈنے آئی تھی اب کیا ہوگا امم سمن بیچاری تو اس کا انتظار کر رہی ہے کمرے میں بیٹھی اگیلا تم جا کے سمن کے پاس بیٹھو جی امم حاشم اس کے دوستوں کو فون کر کے پتہ کرو شاید کسی کے ساتھ چلا گیا ہو جی اممہ دیکھتا ہوں اممہ سارم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اس کے دوستوں سے بھی پتہ کیا ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں وہ کہا ہے انہیں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سارم میں تمہاری زندگی آساف کر دوں گی سبا کو بھی دکھ لوں گی میں کسی کو دیکھ لوں گی کسی کو دیکھ لوں گی سبا نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بہت پیار سے بنایا ہے کھالو سمن سبا کے ہاتھ میں بہت زائکہ ہے اور ویسے بھی سارم کو زائکہ دار کھانا بہت پسند ہے صرف کھانا یا کھانا برانے والی بھی اپنوں کی اداوت کا شکوا تو نہیں ہوتا ہوتا ہے ستم لیکن اتنا تو نہیں ہوتا ہر شاق محبت پر پتجھر کا بسے راہ ہے بے چین سوے بے چین سوے